پشاور دھماکے کے دہشتگرد کہاں سے آئے تمام معلومات موجود ہیں ان کا پوری طاقت کے ساتھ پیچھا کر رہے ہیں وزرعظم عمران خان نے اہا میں انکشاف کر دیا کہا پشاور دھماکے سے مطالق تفتیش کو خود مانیٹر کر رہا ہوں سی ٹی ڈی اور ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں ہوں شہدہ کے لوائقین سے اظہار تازیت وزرعالہ کے پی کو لوائقین سے ملاقات کی ہدایت پشاور پھر ام دشمنوں کے نشانے پر کوجہ رسالدہ کی مسجد میں خود کچھ تماکہ دو پولیس جوانوں اور پیش امام سمی ستاون افراد شہید ایک سو چراندے زخمی متعدد کی حالت نازخ 20 افراد کی نماز جنازہ آدھا دو حملہ ونہوں نے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی پہلے فائرنگ کی پھر خود کو دوسری صف میں اڑایا اینی شاہد نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا سیسی ٹی وی بھی سامنے آ گئی مشن حکومت گراؤ پیپلز پارٹی کے قافلے کا صاحبال میں پڑاؤ سو بکارا اور پتوکی سے ہوتا ہوا مارس لاہور میں داخل ہوگا بلاول بھٹو نے خطاب میں کہا عوام کی طاقت دے کر کٹ پتلی کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں حکومت دہشتگردوں کے سامنے جھک چکی ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونے سے دہشتگردی میں اضافہ ہوا خانے وال میں آصفہ بھٹو چہرے پر ڈرون لگنے سے زخنی پی ٹی آئی کے سندھ حقوق مارچ کے ٹنڈو جام میں دیرے اگلی منزل ہیدر آباد ہوگی سندھ میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو آکے لائیں گے کرپ وزیروں سے آزاد کروائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب بولے سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں گر بھی ہے آپوزیشن انفٹ ہے میچ نہیں کھیل سکتی لانگ اور شارٹ مارچ چھوڑے میچ دیکھنے آئے فواد چہدری کا مشپرہ فری ٹکٹ اور چائے پلانے کی بھی پیشکش کر دی شیخ رشید بولے آپوزیشن ایک سو بہتر ارکان لانے ہیں اتحادی ہمارے ساتھ ہیں کس نے کہاں جانا ہے بدلتی ہوئی سیاسے صورتحال جہانگیتری نے واپسی کی تاریخ دے دی چھے مارچ کو برطانیہ سے وطن واپس پہنچیں گے تحریک آدم اعتماد میں شرکت کریں گے اجلاس میں ووٹ کی حتمت عملی پر غور ہوگا پیپلز پارٹی متحرک ہو گئی بلاول بھٹو کی ہدایت پر یوسف رضا گلانی اور خرشید شاہ آج راہ سے اسلام آباد پہنچیں گے سینٹ کی خالی جنرل اشویس پر زمنی انتخاب کا مارکہ پولنگ نو مارچ کو سندس ایمنی میں ہوگی الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی پیپلز پارٹی کے نسار کھوڑو اور پیچائے کے آگار سلام میں مقابلہ ہوگا روس اور یوکرین تنازو پاکستان کے آزاد خارجہ پالیسی یورپ کو پسند نہ آئی برطانیہ نے مشیر قومی سلامتی موید یوسف کا دورہ برطانیہ منصوب کر دیا مشیر قومی سلامتی کو برطانوی حکومت نے دورے کی دعوت دی سابق آسٹریلوی کرکٹر شین وان باون سال کے عمر میں انتقال کر گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق دل کا دورہ شین وان کی موت کی وجہ بنا شین وان نے ٹیسٹ کرکٹ میں سات سو آٹھ اور ونڈے میں دو سو ترانوے وکٹیں حاصل کی پندر سالہ ٹیسٹ کرکٹ کریئر میں تین ازار ایک سو پنتالیس ٹونز بھی بنائے پاکستانی کرکٹرز کا انتقال پر اظہار افسوس اور کراچی چڑیا گھر میں ننے مہمانوں کی آمد نایاب یورپین ہیرن کے گھر میں چھے بچوں کی پیدائش کراچی چڑیا گھر انتظامیہ کے مطابق ہیرن کے تمام بچے صحت مند ہیں دیکھ بھال کے لیے میڈیکل سٹاف اور ماہر حیاتیات کی ٹیم مقرر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے